بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب لوگ کیسے ہیں تو آپ دیکھ رہے کوکنگ فوڈ بھی شورٹ کٹ جیسا کہ یہاں صبح ہو چکی تھی صبح ہو چکی تھی میں نے سب سے پہلے کیا کیا میں نے جلدی سے جا کے واشک ماشین میں کپڑے ڈال دیا کپڑے لگا لیا کپڑے دھولے وے لگے رہیں گے تو ذرا صحیح رہتا ہے میں نے کہا ماحول بھی صحیح رہتا ہے گھر کا اٹموسفیر بھی گھر کی کافی صحیح رہتی ہے اگر کپڑے دھولے وے لگے رہے تو میں نے جو ہے اب اچھا میں آپ کو یہ بات شیئر کرنے والی ہوں یہاں پہ کہ آپ اس میں سادھاراً سرف بھی ڈال سکتے ہیں سمپل سرف بھی ڈال سکتے ہیں روز مرہ کا جو سرف ہوتا ہے ڈیلی کا وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں یعنی کہ آپ کوئی سبھی سرف ایکسل ایڈیل وغیرہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں پرفیکٹ چلے گا ٹھیک ہے جی اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹاپ لوڈڈڈ سرف استعمال کریں اوکے جی بس چلیں آئے دیکھیں چلیں جی پھر میں اور دیکھاتی ہوں پھر میں نے اور کیا کیا ساتھ میں جوڑے رہے گا چینل کو لائک اور سبکرائب اور شیئر تو کرتے ہیں آپ اور کرنے پلیز ٹھیک ہے نا تو اچھا لگے گا مجھے تو لائک شیئر اور سبکرائب کیجئے گا میری چینل کو آپ کو معلومات دیتا ہے اتنی اچھی اچھی باتیں بتاتی ہوں میں آپ کو اتنا دل کچھ کرتی ہوں اتنی پیاری پیاری باتیں کرتی ہوں میں آپ کے ساتھ اچھا تو یہاں میں اب کیچن میں آ گئی تھی ٹھیک ہے کہ وہاں کپڑے دل رہے ہیں تو میں کیچن میں آ گئی تھی کیچن کو میں نے ساف کڑ دیا تھا پہلے ہی کیونکہ وسagne ماشین لگنی تھی تو وسagne سے پہلے میں پڑتنوں کو ذہو لیتی ہوں ٹھیک ہے یہ tuhs assure combination لگنے سے پہلے بنی پھر voisinement سنان سے یہ کٹنگ بورٹ بیسکلی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے کہ آپ کے کسی ہاتھ پہ لگتا نہیں ہے وہ اگر پیاس تلے پوتی اور بڑا ٹائٹ قسم کا لگتا ہے سنو ہو گئی تھی میں تھوڑے دیر کے لیے تو ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ میں نے یہ چکن چڑھا دی ہے چکن چڑھا دی ہے یہاں پہ میں نے کڑھائی کے روپ میں ٹھیک ہے جی آپ ساتھ لگے رہی گا جھڑے رہی گا اچھا آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو جو ہے وہ کالی مہندی کا بتائیں ٹھیک ہے جی آپ کونسی یوز کرتے ہیں بالوں کو کس طرح سے کالا کیا جا سکتا ہے بغیر نقصان کے تو میں نے آپ کو بتانا ہے میک اپ ہیل فٹنس پہ آپ لگے رہی گا جھڑے رہی گا اور یوٹیوب پہ جو میرا ایک اور دوسرا چینل ہے نا میک اپ ہیل فٹنس اس پہ میں نے اپنے میاں کو میں نے کیا ہے تو لگایا ہے جو چیز بالوں میں نیچرل ہو جاتے ہیں بال بہت پیارے لگتے ہیں تو علی پہ بہت خوبصورت ماشاءاللہ لگ رہے تھے یہ میں نے چکن وہ ٹیوارٹر پیوری بنا لی ہے علی ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے تو اس کے لگانے کے بعد تو میں نے علی کو میں نے ویڈیو بنا کے میں نے ڈالنے کی سوچریوں میں ڈال دوں تو اچھا لگے گا نہیں تو آپ کو تو بتا ہی دوں گی جب آپ نے سوال کیا تو جواب بھی سنتے جائیے بہت اچھا میں نے ایک بہت اچھا بنا کے رکھا ہے بالوں کے لیے جو آپ کو میں بتانے والی ہوں وہ آپ میک اپ ہیل فٹنس پہ انتظار کیجئے گا اس ویڈیو کو ضرور آئے گی وہ ویڈیو اور آپ کے لیے بہت بینیفٹ رہو گی بہت اچھا ثابت ہوگی اس کو کیونکہ ساری میرے ویڈیوز ایسی جاری ہیں جو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوتی ہیں بہت اچھی میری ویڈیو جاری ہیں آپ کو بہت فائدہ من ثابت ہوگی کیونکہ میں وہی بات بتاتی ہوں جو آپ کے لیے بینیفٹ کا باعث ہوتا ہے جب ہی تو آپ ماشاءاللہ مجھے دیکھتے ہیں مجھے لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور سبکرائب کر کے رکھیں میرے چینل کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے نا تو میں نے کہا ایک اور ویڈیو بنا ڈالتی ہوں لیکن ڈالوں گی میں میک اپ ہیل فٹنس پہ ٹھیک ہے یہاں نہیں ڈالوں گی صرف یہاں پہ بتا دوں گی طریقہ وغیرہ آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح سے لگتا ہے کیا لگتا ہے اچھا یہاں میں بتا رہی ہوئی کلیجی ہم لوگ نہیں کھاتے چکن کی یہ باقی میٹ لے لیا تھا چکن کا لیکن کلیجی یہاں پہ رکھ دیا ہے اس کو وہ بھی اٹھا کے گارویچ کر دوں گی ایک دن مجھ سے رکھی رہ گئی تھی تو کچن میں کافی مہک آ گئی تھی اب آتے ہیں اپنے انوان کی طرف اپنے ٹائٹل کی طرف جو آپ نے کہا تھا یہاں میں کہہ رہی ہوں کلیجی میں پھیک دیتی ہوں میں چکن کلیجی ہم لوگ کیا کوئی بھی نہیں کھاتا پھیک دی جاتی ہم لوگ تو گائیں کی بھی نہیں کھاتے بکری کی بھی نہیں کھاتے اچھا اب آتی ہوں ٹائٹل کی طرف کہ میں نے آج علی کو بہت مارا تو آپ لوگ نے صرف مارا سنا کر سمجھ لیا کہ میں نے علی کو بہت مارا آرے ٹوڑ جائیں وہ ہاتھ جو میرے علی کو مارے میں نے کبھی نہیں مارا میں نے ہمیشہ چمٹا روٹی پہ دے مارا روٹی پھولتی ہے نا اس طرح سے تو میں نے علی کو مارا نہیں علی کو مہندی لگانے کے لیے بالوں میں برش دے دے مارا اس کے بعد علی نے کہا میں تو بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں میں نے ان کے موپے تکیہ دے مارا میں نے تکیہ سے ان کی کٹائی لگائی تھوڑی سی تو کہہ رہے تھے بڑے خوبصورت لگ رہا ہوں میں اب ہر کوئی مجھے پلٹ پلٹ کے دیکھیں گی میں نے کہا مجال ہے جو کوئی آپ کو پلٹ کے دیکھیں میرے علاوہ میری پروپٹی ہو تم کیوں پلٹ کے کوئی اور دیکھیں میں ہوں نا تمہیں دیکھنے کے لیے پلٹ پلٹ کے تو اگر اسی طرح مجھے کوئی پلٹ کے دیکھیں تو انہوں نے میرے موپے تکیہ دے مارا تو یہی ہوا تو پھر میں نے مزید تکیہ دے مارا اور مارا 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 تکیہ سے خوب مارا وہ اتنے کیوٹ لگ رہے تھے اتنے پیارے لگ رہے تھے یقین کیجئے جب میں نے ان کو وہ لگایا ہے یعنی والوں میں دائی کیا اتنے پیارے لگ رہے تھے میں آپ کو بھی دکھاؤں گی بہت پیارے لگ رہے تھے تو میں نے کہا میں ضرور یہ شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ بات بہت اچھے لگ رہے تھے ماشاءاللہ سے علی بہت پیارے لگ رہے تھے تو میں کرتی ہوں ہمیشہ علی کو یہ تو میں نے آج سوچا ہم ویلاؤگر ہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے تو یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے نا میک اپ ہیل پٹنس اس کو سبکرائب کر کے رکھ لینا دیکھ لینا اگر تم لوگ کے بھی بال تھوڑا سا مسئلہ ہے تھوڑا سا اچھا جن لوگ کو نزلہ زکام ہوتا ہے نا اس کی وجہ سے بھی بال تھوڑے سے سفید ہو جاتے تو اگر تھوڑے سے بال سفید ہو گئے نزلہ زکام کی وجہ سے تو وہ کر دینا وہ لگا لینا اس سے تمہارے بال اگر وہ ڈائی اترے گا بھی نا تو سفید نہیں ہوں گے بیسکلی طور پر جب ڈائی اترتی ہے نا تو ایک کی جگہ چار بال سفید کر کے اترتی ہے تو وہ ہوں گے نہیں ٹھیک ہے تو میں نے کہا تم لوگ کو بتا دوں میں ان والی بیویاں نہیں ہوں جو اپنے میاں کو بیلن سے مارتی ہیں اللہ نہ کرے میں صرف چمٹا روٹی پہ ہی مارتی ہوں اور کئی نہیں مارتی بھائی میں اپنے میاں سے بہت محبت کرتی ہوں میں مارتی آرتی نہیں ہوں لیکن ہینڈک لگانی پڑی اس لیے ہیڈنگ لگانی پڑی کہ پورا جملہ مجھ سے لکھا نہیں جا رہا تھا اس کے اوپر تو میں نے آدھا ہی لگایا اس لیے کہ ہیڈنگ پوری لگ نہیں رہی تھی تو اس لیے میں نے آدھا جملہ لگایا تو میں نے کہا یہ تو کچھ عجیب بن گیا میں نے کہا اندر بتائیں گے نا انوان پورا کیا تھا تو انوان کا میں پورا وہ بھی پیش کر دوں گی آپ لوگوں کو ٹھیک ہے جی بس یہی بتانا تھا آپ نے مجھ سے پوچھا تھا جو دیکھیں جو جو میرے سے وہ بنتی ہے کیا کہتے ہیں ایک وہ ہوتی ہے نا جو مجھ سے ہیلپ بنتی ہے آپ لوگوں کی وہ میں فورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں اس میں میں فورا ویڈیو بنا دیتی ہوں آپ نے پوچھا تھا ہمیں مہندی کے بارے میں بتائیں جس سے ہمارے بال خراب نہ ہوں بالکل اچھے رہیں ایک پرابلم آتی ہے کہ نا اگر بال آدھے جو ہیں اس ڈائی کے دوران اگر سفید ہوتے ہیں نا تو وہ پورے کے پورے سفید ہو جاتے ہیں بال ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ وہ لوگ ڈڑتے ہیں کہ ہم لگائیں یا نہ لگائیں لیکن جو چیز میں لگاتی ہوں میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرنے جاری ہوں میک اپ ہل فٹنس پہ تو سبکرائب کر کے رکھ لیجئے گا بہت مسئلہ آتا ہے نہیں تو آگے آجاتا ہے کبھی نہ کبھی یہ مسئلہ آئے گا کے بالوں میں آجاتا ہے میں وہ لگاتی ہوں اگر آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو سوٹ کرے تو آپ لگا لیجئے گا نہیں تو کوئی بات نہیں ٹھیک ہے نا کیا جاتا ہے انسان کا کام ہے ایک دوسرے کو اچھی چیز بتاتے رہنا یہی بس نامیں ہمالے جو جڑتے رہتے ہیں اور اللہ اچھی چیز ہماری کاؤنٹ کرتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے پھر ہماری اچھی طرح وہ مدد کرتا ہے بس اس لئے اچھی چیزیں بتائے کریں بری چیزیں نہ بتائے کریں یہ یاد رکھے گا جب بری چیز کا ہوتا ہے تو بندے کا پیسہ بھی برباد ہوتا ہے بندے کی محنت بھی برباد ہوتی ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی اور اس کو پسند بھی نہیں آتا پھر وہ بندہ یاد تو ضرور آپ کو کرتا ہے لیکن برائی میں الفاظ خراب آ جاتے ہیں اس کے موں میں ایک بات میں بتا دوں اچھا یہ میں نے آلو چاول بنا لیے تھے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹھیک ہے خالی آلو چاول بنایا تھے اس میں اور میں نے چکن کڑائی بنا لی تھی جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا اچھا یہ چکن جو ہے وہ میں نے چکن کڑائی ایک طرف بنا لی ہے ادھر اور دوسری طرف میں نے وہ چکن کا آلو گوشی بنا لیا تھا اچھا یہ دوپیر میں ہمیں ایک جگہ پہ گئے تھے تو یہ دوپیر میں واپسی پر آتے ہوئے ہم لوگ تھوڑے بھوکے تھے کیونکہ بہت مائی جون ہے اس فقط بہت گرمی ہو رہی ہے تو میں نے کیا کیا تھا تو میں نے کہا ہی پیزہ پاسٹا آپ آرڈر کروا دیں اور لیتے ہوئے ہم لوگ گھر چلتے ہیں تو یہ پیزہ پاسٹا تھا ہم نے دوپیر میں بنا لیا تھا کیونکہ ہمیں کھانا گرم کرنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ رات کا کھانا ہم گرم کرنے فریس سے نکال کے اور روٹیاں تھوڑی سی ڈال لیں اس کے ساتھ کیونکہ وہ رات کا کھانا تھا جو آپ کو دبھی دکھائے یہ دوپیر کا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کو ایک جنگہ پہ جانا تھا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گی اگلے ویلوگ میں ہم لوگ کہاں گئے سے ٹھیک ہے جی تو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا بس چھوٹے چھوٹے ویلوگز ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں میں پہلے نہیں کرتی تھی پیسا پاس تا آتا بھی تھا تو میں شیئر نہیں کرتی تھی لیکن اب چھوٹے میں ویلوگ بناتی ہوں تو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا ایک اور بات بتانی ہے آپ کو کہ جو میں نے آپ کو وہ بتایا تھا یہ جنسیا کا 24 karat facial kit جو ہے یہ مجھ سے request آئی تھی دیکھیں اس کی بھی میں نے demand آپ کو پوری کر دیئے کیسی kit ہے کیا ہے بہت اچھی kit ہے رنگ گورا کرنا چاہتی ہیں تو رنگ بھی گورا ہو جائے گا اس طرح میں نے use کیا تھا یہ آپ کو packets کھول کھول کے رکھ کے دکھا رہی ہوں جی یہ اس طرح کے packet آ گئے تھے اس میں یہ use away packet ہے اب آپ کو دکھایا میں نے اس چینل پہ بھی کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اگر استعمال کر سکتی ہو کم بجٹ ہے پیسے کم ہے تو یہ سستی سے kit ہے اچھی kit ہے رنگ بھی گورا ہو جائے گا بہت زیادہ اور ہاتھ بھی چمکیلے ہو گئے تھے چہرہ بھی بہت چمک اٹھا تھا اللہ حافظ خدا حافظ بائی see you next time in the next video